اسلام علیکم فرنڈز کئی طرح کی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارہ مل سکتا ہے ناف ہمارے باڈی کا فوکل پوائنٹ ہے اس سے ہمارے باڈی کی ساری رگیں جڑی ہوئی ہوتی ہے اسی لیے اپنی نابی میں نمی بنائے رکھنا ضروری ہے ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہی رہتا ہے تب ہی اس کی ناف سے ایک ایمبیکل کورڈ ماں کے پلیسنٹا میں جڑا ہوا ہوتا ہے اور اسی ماں کے پلیسنٹا سے اسے سارا نیوٹریشنل سپلائی ہوتا رہتا ہے وہ بچہ اسی ایمبیکل کورڈ کے ثروہ نو مہینے تک کے پیٹ میں رہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بڑا ہوتا ہے اسی سے اسے سارا نیوٹریشنل ملتا رہتا ہے تو سوچئے کہ ناف کی ہمارے باڈی میں کتنی زیادہ ویلیو ہے الگ الگ تیلوں کو اپنے ناف پر لگانے سے بہت سارے الگ الگ بینیفیٹس ہمیں ملتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے بینیفیٹس ہیں جو ہمیں اس سے ملتے ہیں روز رات میں کسٹڈ آئل جسے ہم ایرنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں ناف پر لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے ایج ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں سے کم دکھنے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کی رگیں سکنے لگتی ہے تو ایسی سچویشن میں آپ کو روز رات میں اپنی ناف پر کسٹڈ آئل کو لگانا ہے اسے لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی یہ پرابلم بہت ہی کومن ہوتی جا رہی ہے آنکھوں کی روشنی کم ہو جانا کم دکھائی دینا آنکھوں سے پانی آنا یہ بہت ہی عام پرابلم ہے اگر بچوں کو بھی ڈیلی رات میں کسٹڈ آئل ناف پر لگائیں گے تو یہ ساری پرابلمز دور ہو جائے گی ناف میں ریگولر تیل لگانے سے آنکھوں کی جلن خوشکی آنکھوں کا سکھا پن یہ ساری چیزیں اس سے ٹھیک ہوتی ہے آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تیز ہوتا ہے ڈیلی رات میں کسٹڈ آئل کو اپنی ناف پر لگانے سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی اور دماغ بھی آپ کا تیز ہوگا ڈیلی رات میں مستر آئل یعنی کے سرسوں کا تیل ناف پر اپلائے کرنے سے پھٹے ہوئے ہونٹوں کی پرابلمز ختم ہو جاتی ہے ہونٹ بالکل نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں سردیوں میں تھنڈ اور خوشک ہواوں سے زیادہ تر لوگوں کی سکن روکھی اور ڈرائے ہونے لگتی ہے جب تک ہم مستر آئیزر اپلائے کریں گے تب تک ٹھیک ہے اس کے بعد واپس سے ہماری سکن ڈرائے ہونے لگتی ہے اگر ڈیلی رات میں کوکونٹ آئل کو اپنی ناف پر لگائیں تو اس سے ہماری سکن سوفٹ اور نرم ہو جاتی ہے ہماری سکن کے انر لیئر کو یہ ہیلڈی کرتا ہے اور سکن کو سوفٹ اور اسمودھ بناتا ہے اگر آپ کے فیس پر ایکنے پیمپلز بلیکٹس ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے فیس پر بار بار آتی ہیں اور آپ بہت زیادہ پروڈکٹ یوز کر کر کے تھک گئے ہیں تو آپ ایک مرتبہ نیم آئل کو اپنے ناف پر اپلائے کر کے دیکھیں ڈیلی رات میں نیم آئل کو ایک مہینے تک کہ آپ اگر لگائیں گے تو آپ کو اچھا فرق نظر آئے گا اسے لگانے سے آپ کی ایکنے پیمپلز کی جو بھی پرابلم میں وہ سوال ہو جائے گی آج کل ہر ایج کے لوگ گھٹنے کے درد سے پریشان ہیں ہمیں جوائنٹ پین کی پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے ہمیں اپنی ناف پر مسترڈ آئل کو اپلائے کرنا چاہیے مسترڈ آئل کو اپنی ناف پر لگانے سے ہر طرح کے گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد اور جوائنٹ پین سے ہمیں آرام ملتا ہے اس کے علاوہ باڈی کی کسی بھی پارٹ میں اگر سوجن ہو تو ناف پر تیل لگانے سے سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے اگر فیس پر بلیمیشیس ہے یا پیگمنٹیشن ہے تو نیم کے تیل کو ناف پر ڈیلی لگانے سے یہ پرابلم دور ہو جاتی ہے فیس پر جو پیگمنٹیشن ہے وہ سارے ختم ہو جائیں گے بیلی رات میں نافی میں تیل لگانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے ومیٹنگ کی پرابلم ہو، لوز موشن ہو یا فوڈ پائزننگ ہو گئی ہو یہ ساری جو پرابلم ہے اس میں بھی نافی پر تیل لگانے سے بہت فائدہ ملتا ہے کسٹڈ آئل یا آلیو آئل کو اپنی ناف پر لگانے سے فیمل ہورمونز بیلنس ہوتے ہیں ریگولر تیل اپنی ناف پر اپلائی کرنے سے فیمل انفرٹیلیٹی کی پرابلمز ختم ہو جاتی ہے ناف پر تیل لگانے سے فرٹیلیٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پری ایٹس کو لے کر ہر لیڈی پریشان رہتی ہے ہمارے پری ایٹس ریگولر نہیں آ رہی ہیں پری ایٹس ٹائم پر ہمارے لور ابڈامین میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے ہماری اووری میں ایک پرابر نہیں بن رہے ہیں انڈوں کا صحیح طریقے سے نہ بننا یا اوولیوشن سے ریلیٹیڈ کوئی پرابلم ہونا ہمارا اوولیوشن پروسس پرابر نہیں ہو رہا ہے ٹائم پر نہیں ہو رہا ہے یہ سارے پرابلم میں اگر آپ اپنی ناف پر کوکونٹ آئل کو ڈیلی رات میں لگائیں گے تو اس سے یہ سارے پرابلمز نہیں ہوگی اپنے ناف کی ریگولر صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے صفائی کرنے کے لیے آپ ایک کوٹن برڈز کو پانی سے گیلا کر لیں اور اس سے ناف کو اچھی طریقے سے ساف کریں اور پھر اس پر کوئی بھی تیل اپلائے کریں ناف میں موجود گندگی کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں اس سے کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے کا انفیکشن نہ ہو اسی لیے ہمیں اپنے ناف کی ریگولر صفائی کرنی چاہیے اپنے ناف کو پروپر صاف کرنے کے بعد ہی کوئی بھی آئل کو اپلائے کریں اپنی ناف میں نمی بنائے رکھنا ضروری ہے اس کے لیے آپ ٹی ٹری آئل یا پھر کوکونٹ آئل کو یوز کر سکتے ہیں ناف میں اپلائے کرنے کے لیے یہ دونوں آئل بہت بیسٹ ہیں اسی طرح کی نیو انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں